ہائی ایک ہماری ہائی مین ہو جائے گی اور یہ والی جو ہم نے لکا لیے یہ لو ہے ہائی لو اس میں تین ویسے دوستو ہم نے تاریں یہاں پہ ساری چھیل لی ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے فلیکشیبل تاریں ہم نے لگانی ہے یہاں پہ رننگ کی بھی چھیل لی دوستو اب ہماری جو تاریں ہیں یہ دیکھیں تین تاریں جو نکالی ہیں ہم نے اس میں دو سٹارڈنگ کی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہماری سپیٹ ہے سٹارڈنگ سے نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اسلام علیکم دوستو کے احالے ٹھیک ہے امیم کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے میں محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامباد کولنگ سنٹر دوستو آج میں بتاؤں گا پرچیسٹر فین کے موٹر کے کیسے کنیکشن ہوتے ہیں تو ہم نے وہ موٹر وینڈ کر لی ہے اور آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنیکشن رننگ کے کیسے ہوں گے سٹارڈنگ کے کیسے ہوں گے اور سٹارڈنگ سے سپیٹے کیسے نکلتی ہیں بہت سارے بھائی کریگر ہیں جو ابھی بھائی سیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ سپیٹے کونسی وینڈنگ سے نکلتی ہیں اور کون کس طرح نکلتی ہیں تو آج انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو پوری دیکھئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت سارا فیدہ ہوگا تو آئیں انشاءاللہ آپ کا ٹائم ویس نہیں کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو دوستو میرے پاس یہاں پہ آپ کو موٹر نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اس میں چار رننگ کے پڑے ہوئے سٹ اور چار سٹارڈنگ کے اندر اندر سٹارڈنگ ہے اور بار کی طرف رننگ ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہر سٹ کے اندر دو دو تارے ہیں یہ دیکھیں اب رننگ کے اندر چار سٹ ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنی تارے آٹھ تارے ہیں دو یہ آگئی دو ادھر آگئی دو یہ آگئی اور دو یہ آگئی ٹوٹل کتنی ہوگی آٹھ تارے ہیں اب رننگ کی ہم نے دوستو سب سے پہلے کرنے اور جو رننگ کے سیٹ ہے اس میں ایک سیٹ کے اندر دو سیرہ ہیں یہ دیکھ لیں ایک بڑا سیرہ ہے ٹھیک ہے بڑے کوئل کا اور ایک چھوٹے کوئل کا سیرہ ہے یہ دیکھیں جو نیچے سے نکلا ہوگا نا سیٹ کے نیچے سے وہ چھوٹے کوئل کا سیرہ ہوگا اور جو اوپر سے نکلا ہوگا وہ آپ کا بڑے کوئل کا بڑا سیرہ ہوگا ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کو بات سمجھ آگی اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے موٹر کو آپ نے بلکل آپ نے سامنے رکھ لینا ہے اب یہ والا سیٹ دیکھیں یہ والا سیٹ جو ہے یہ بالکل میرے سامنے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک رائٹ سیٹ پہ ایک لیف سیٹ پہ اب کیا کرنا ہے دوستو یہ لیف سیڈ پہ جو سیٹ ہے نا ہمارے پاس اس کا بڑا سیرہ ہم نے کیا کرنا ہے اٹھا لینا ہے بڑا سیرہ اٹھا کے اس کے اندر سلیپ ڈالنی ہے ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں سلیپ ڈال دی ہم نے اب یہ سامنے والا جو سیٹ ہے اس کے ساتھ بڑے سیرے کو ملانا ہے بڑے کو بڑے سیرے کے ساتھ تو اس کو بڑے کو بڑے سیرے کے ساتھ ملا لیتے ہیں اس کے اوپر یہ گولڈن کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا برون برون یہ نیمل ہے اس کا نا یہ اتاریں گے اس سے نیچے آ جائے گا گولڈن گولڈن کلر اس کا نا کاپر کی تار ہے یہ تو تب جا کے یہ کرنٹ پاس ہوگا یہ آپ نے لازمی اتارنا جب بھی آپ کنیکشن کریں گے تو اب انشاءاللہ کیا کرتے ہیں اس کو نیمل کو اتار لیتے ہیں چھی لیتے ہیں تار کو تو دوستو تار میں نے چھیل لی ہے اب بڑا بڑا سیرہ ہم نے اپس میں کراس کر لینا ہے ٹھیک ہے لیف سیڈ والا جو سیڈ تھا اور جو سامنے سیڈ تھا اس کا بڑا سیرہ لیا ہے ہم نے اب ان کو اپس میں کراس کرنا ہے تو دوستو آپ نے اس کو پلاس کے ساتھ اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر سپارکنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پلاس کے ساتھ اچھے سے ٹائٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے ایک جو ہے بڑا بڑا سیرہ جو ہے جوڑ دیا اب ہمارے پاس جو تاریں بچی ہیں دوستو وہ بچی ہیں ٹوٹل چھے تاریں دو چار اور دو چھے اور دو یہ والی جو آٹھ تھی وہ ہم نے دو تاریں بند کر دیئے اب کیا کرنا ہے دوستو پہلے ہم نے اس کا لیف سیڈ کا بڑا سیرہ لیا تھا اب ہم نے رائف سیڈ پہ جو سیڈ تھا نا اس کا چھوٹا سیرہ لینا ہے کیا کرنا ہے اس کا چھوٹا سیرہ رائف سیڈ کا اور جو سامنے ہمارے سیڈ ہے اس کا بھی چھوٹا سیرہ یہ آپس میں کراس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہوگے دوستو اب پہلے میں اس کو کراس کر لیتا ہوں تو دوستو یہ چھوٹا چھوٹا سیرہ جو ہے یہ بھی ہم نے کراس کر کے اس کو اچھے سے پلاس کے ساتھ ٹائٹ کر کے اور اپس میں کراس کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے کنیکشن ہیں ان جو تین سیٹ ہے نا یہ تین سیٹ ٹھیک ہے یہ والے ایک دو تین ٹھیک ہے ایک سامنے والا ایک رائٹ ایک لیفت ان تینوں کے جو کنیکشن ہیں وہ ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس بچے ہیں دوستو چار سیرے یہ دیکھیں دو یہ بچے ہیں رننگ کے اور دو یہ رننگ کے بچے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے سامنے والا جو سیٹ تھا ٹھیک ہے اس کو سامنے کر لینا ہے اور پھر اسی طرح یہ سیٹ جو ہے رائٹ آ جائے گا یہ لیفت آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کا ہم نے اس سیٹ کا جو بڑا سیرہ ہے نا وہ اٹھانا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بڑا سیرہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب سیٹ کے نیچے جو ہے یہ چھوٹا سیرہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ بڑا سیرہ پھر دوبارہ اسی طریقے سے جیسے یہ ہم نے کراس کی ہیں اسی طریقے سے ان کو چھیل کے کراس کر دیں تو دوستو ہمارا یہ دیکھیں دو سیرے ہم نے ٹوٹل جو چار سیرے تھے وہ ہم نے اس سیٹ پہ بند کر دی ہیں اور دو سیرے ہم نے ادھر بند کر دی ہیں اب ہمارے پاس جو تارے ہیں وہ چھے بند ہو چکی ہیں دو اور چار چھے بند ہو گئی ہیں اور ہم نے یہ دو تارے جو ہیں یہ نکال لی ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہیں رننگ کی تارے ہیں یہ بے رہیں گی پکھے پنکھے سے ٹھیک ہو گیا ان کو ہم کرن دیں گے تو دوستو الحمدللہ ہمارے جو رننگ کے کنیکشن ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ایک دفعہ پھر آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب یہ دیکھیں یہ والا سیٹ ہم نے اپنے سامنے رکھا تھا یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے اب اس کا ہم نے لیفٹ کا بڑا سیرہ بڑے کے ساتھ اس کے بڑے کے ساتھ ملا دیا تھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ سامنے والے بڑے کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جس کو میں نے سلیپ کو پکڑا ہوا ہے اس کا بڑا اس سامنے والے سیٹ کے بڑے سیرے کے ساتھ ہم نے اس کو کراس کر دیا ہے left side کا اس کا right side کا جو چھوٹا سرہ تھا وہ ہم نے سامنے والے set کے چھوٹے سرے کے ساتھ ہم نے ملا دیا ہے تو یہاں پہ ہمارے connection complete ہو گئے ہیں اور اب یہ دیکھیں اس کا بڑا ہم نے اس سامنے والے بڑے کے ساتھ جیسے ہم نے وہاں پہ ملایا تھا اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی ملا دیا ہے اس کا بڑا left side کا سامنے والے بڑے کے ساتھ ملا دیا ہے سرہ تو یہاں پہ ہمارا connection ہو چکے ہیں اور دو ہماری جو تاریں یہ پنکس سے ابھی باہر آ جائیں گی running کے جو connection ہیں ہمارے وہ complete ہو چکے ہیں اب ہم نے کرنے دوستو starting کے connection اب starting کے بھی اسی طرح ہوں گے لیکن اس میں جو speedے نکالی جاتی ہیں وہ الگ سے نکالی جاتی ہیں کس طریقے سے نکالی جاتی ہیں آئیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے کیا کرتا ہوں میں اس کی دوستو یہ والی جو تاریں ہیں نا یہ نکال لیتا ہوں یہ بھی 8 تاریں ہیں چار سیٹ starting کے چار running کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کے بھی اسی طریقے سے ہم نے connection کرنے لیکن تھوڑے سے اس کے اندر different ہے سپیٹے نکال لی ہم نے اس کے میں آپ کو پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ سرے گنوا دیتا ہوں یہ دیکھیں دو یہ ہو گیا ہے ہمارے پاس دو یہ ہو گیا چار اور یہ ہو گیا دو چھے اور یہ ہو گیا دو آٹھ ٹھیک ہو گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ running ہے اور اندر والی جو ہے وہ سٹرڈنگ ہے ہماری اب سٹرڈنگ کے ہم نے connection کرنے ہیں دوستو یہاں سے connection شروع کرنے ہیں اس والی سیٹ کو اسی طرح یہ والا سیٹ ہم نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور یہاں پر رائٹ آ گیا یہاں پر لیفٹ آ گیا آپ کیا کرنا ہے دوستو جیسے ہم نے نیچے running کے بڑا اس بڑے کے ساتھ ملایا تھا اسی طرح ہم نے سٹرڈنگ کرنے ہیں یہ بڑا والا سرہ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا سرہ ہے اس کے اندر sleep ڈال لوں میں پہلے اور اس والے کا بڑا جو ہے سامنے والے کا بڑا سرہ اس کے اندر بھی sleep ڈالوں گا تو دوستو ان دونوں طاروں کے اندر ہم نے sleep اس وجہ سے ڈالی ہے کہ یہ ہماری جو ہے speed بنے گی ٹھیک ہوگا دوستو یہ high ایک ہماری high main ہو جائے گی اور یہ والی جو ہم نے لکا لی ہے یہ low ہے high low اس میں تین ویسے speed ہوتی ہیں ہم اس میں دو speed نکال رہے ہیں high اور low اس میں medium بھی نکلتی ہے high low medium تین ہوتی ہیں مطلب one two three تو ہم نے کیا کرنا اس میں دو speed نکال رہی ہیں تو اب جو ہے یہ ہماری ایک speed نکل آئی بقایا connection اسی طریقے سے ہوں گے ٹھیک ہے دو اندر بند ہو جائیں گے اور بقایا جو دو تارے ہیں وہ بار نکال دی جائیں گی اب میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں ان کو جوڑ کے علاق کر دیتا ہوں اس کو اندر کی طرف یہ speed ہوگی ہماری اب جو بقایا connection ہے وہ میں کر لیتا ہوں اب دوستو ہم نے کیا کیا ہے جس طرح رننگ کے جوڑے تھے ہم نے یہ دیکھیں رائٹ سیڈ کا چھوٹا سیرہ اس سامنے والے چھوٹے سیرے کے ساتھ ہم اس کو cross کریں گے اس کو اب میں چھیل لیتا ہوں اسی طریقے سے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ہمارا جو یہ چھوٹے چھوٹے سیرے تھے ٹھیک ہے لیت سیڈ کا اور سامنے والا جو چھوٹا سیرہ تھا وہ ہم نے اپس میں cross کر دیئے اور یہ اندر ہماری speed پڑی ہوئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اس سیڈ پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے جیسے پھر دوبارہ رننگ کا ہم نے بڑا بڑے کے ساتھ ملایا تھا اس کا لیت سیڈ کا بڑا اور سامنے والے کا بڑا اپس میں ہم cross کریں گے اس کو بھی میں ابھی cross کر لیتا ہوں دوستو اب دیکھیں یہ بھی ہم نے جو ہے بڑا سیرہ سامنے والے بڑے کے ساتھ ہے لیفٹ سیڈ کا جو بڑا سیرہ تھا سامنے والے بڑے سیرے کے ساتھ ہم نے ملا دیا اب ہمارے پاس یہ دیکھیں کتنی تارے نکل آئی ہیں چار تارے یہ دو سٹارڈنگ کی ہیں اور یہ ہمارے پاس دو رننگ کی ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ والی جو ہماری سپیٹ کی تار ہے اب اس میں کیا ہوگا ایک رننگ سٹارڈی ہے ہماری کامن بن جائے گی ایسے یہ دیکھیں یہ ہماری کامن بن گئی یہ دو کپیسٹر کی بن گئی اور یہ والی جو ہے ایک سپیٹ ایک یہ سپیٹ ہو جائے گی ہائی والی اور یہ والی جو ہے یہ لو والی سپیٹ ہو جائے گی ہماری ٹھیک ہوگے دوستو تو دوستو اس طریقے سے آپ نے کنیکشن کرنے ہیں یہ پلسٹر فین جو ہے پنکے کے اندر تھوڑا سا مجھے نام نہیں آتا اصل میں تھوڑا سا اس کا نام جب لیتا ہوں تو اڑ جاتا ہوں تو آپ کو تو سمجھ آرہی ہوگی دوستو اب بات کروں یہ آدھے کی جو ڈھونکی پام والی موٹر ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو آرے والی موٹر ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی واشی مشین کی جو موٹر ہوتی ہے اس میں سیم یہ ہی کنیکشن ہوتے ہیں دوستو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کپیسٹر کی نکالنی پڑتی ہیں کلچ پلیٹ کی نکالنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے وہ الگ تھوڑا سا اس کا سسٹم ہوتا ہے اوکی ہوگیا دوستو تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ رننگ سٹرڈنگ کی چار تارے جو ہیں یہ ہم نے باہر نکالنی ہیں اس کے ساتھ یہ والی وائر لگا کے نا یہ والی وائر ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہوگیا اب دوستو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ تارے جو نکالنی ہیں یہ ہم نے اس والے کوئل کے سامنے سے نکالنی ہیں ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے جو ہے پمیش کر کے ٹھیک ہے اس میں میں سلیپیں ڈالنوں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو میں نے جو سلیپ ہے وہ سٹرڈنگ میں بھی ڈال لیے یہ دیکھیں اور رننگ میں بھی ڈال لیے اب ہم نے رننگ والی جو تارے ہیں وہ سب سے پہلے یہ والی لیڈے جو ہیں فلیکسکی والی لیڈے یہ لگا لینے ہم نے اور اب تارے ان کی چھیل لیتے ہیں نعمل اتار کے پھر اس کے ساتھ لگائیں گے فلیکسکی والی تار کے ساتھ دوستو ہم نے تارے یہاں پہ ساری چھیل لیئے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے فلیکسکی والی تارے ہم نے لگانی ہے یہاں پہ رننگ کی بھی چھیل لی سٹارڈنگ کی بھی اور سپیڈ بھی چھیل لیئے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے رننگ کی تارے اس کے ساتھ لگائیں گے دوستو رننگ کی لگی ہیں ہماری اب ہم نے سٹارڈنگ کی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ہماری جو تارے ہیں یہ دیکھیں تین تارے جو نکالی ہیں ہم نے سٹارڈنگ کی بھی چھیل لگا رہے ہیں اس میں دو سٹارڈنگ کی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہماری سپیڈ ہے سٹارڈنگ سے نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور یہ جو ریڈ والی میں نے نکالی ہیں یہ دور رننگ کی تارے ہیں اب یہاں پہ ہماری جو کنیکشن ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہ تارے ہیں ساری جو پانچ تارے ہیں یہ پانچوں تارے باہر نکالیں گے ٹھیک ہے پانچوں سے باہر اب دوستو پراپر کنیکشن جو تھے وہ میں نے آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دیئے سپیڈ کہاں سے نکلتی ہے سٹارڈنگ سے سپیڈ نکلتی ہے ہم نے ایک سپیڈ نکالی ہے اگر آپ تیسری سپیڈ بھی نکالنا چاہتے ہیں تو سٹارڈنگ سے ہی نکلے گی جیسے یہ میں نے یہاں پہ بند کیا تھا یہ دیکھیں ڈبل تار کو سلیپ لگائی ہوئی ہے اور کسی میں ڈبل نہیں ہے یہ ہماری سپیڈ ہے اور یہ دوسری جو ہے یہ والی جو ہم نے بند کی تھی یہ بھی آپ نکال سکتے تھے تیسری سپیڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمیں کیونکہ دو چاہیئے تھے دو ہی ہم نے نکال دی اب یہاں پہ کنیکشن ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں رننگ کے بھی اور سٹارڈنگ کے بھی تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی جتنے بھی آپ کو کنیکشن سمجھائے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو بھائی کو لائک کریں شیئر کریں سکرائب کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے خوشی سے فیل ہوتی ہے کہ بھائی مجھے سپورٹ کریں تو آپ محمد عفضلوان کو اجازت دیجئے